موسیقی درخ کے نیچے آرام سے لیٹا ہوا موسم کو انجوائی کر رہا تھا اس گاؤں میں میری عمر کا کوئی بھی نہیں تھا پھر بھی میں یہاں بور نہیں ہوتا تھا میں ایک شام لیٹا ہوا تھا تو مجھے ایک عجیب و غریب آواز آنے لگی میں نے دیکھا کہ یہاں پر ایسی آواز کون نکال رہا ہے پھر وہاں پر ایک بہتی لمبے قط کی ایک عورت نظر آئی جس نے سفید ٹوپی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے جو کہ بہتی عجیب سی تھی میں چھوٹا تھا اس لئے مجھے اس کو دیکھ کر کے ذرا بھی ڈر نہیں لگا میں نے آج سے پہلے اتنی لمبی عورت کبھی بھی نہیں دیکھی آخر یہ مجھے گھور گھور کے کیوں دیکھ رہی ہے پھر مجھے دور سے دادی کی آواز آئی دادی مجھے بلا رہی تھی کہ آج ہو بیٹا میں نے جب پلٹ کر کے دیکھا تو وہ لمبی عورت وہاں سے غائب ہو چکی تھی اور جو آواز آ رہی تھی عجیب سی وہ بھی نہیں آ رہی تھی پھر میں بھاگ کر کے اپنے دادا دادی کے پاس چلا گیا میری دادی نے کہا لگتا ہے تم یہاں بور ہو رہے ہو تمہیں ماما بابا یاد آ رہے ہیں عیشان نے کہا نہیں دادی میں یہاں بالکل بھی بور نہیں ہو رہا یہاں تو مجھے بہت مزا آ رہا ہے اچھا دادا دادی ایک بات بتانی تھی ابھی میں وہاں پر لیٹا ہوا تھا نا تو مجھے ایک بہت ہی لمبے کت کی عورت نظر آئی جس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس میں سے آواز آ رہی تھی ہاں 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 یہ بات سنتے ہی میرے دادا دادی ڈر گئے دادا نے پوچھا ارے بیٹا مجھے سچ سچ بتاؤ وہ عورت تم نے کہاں پہ دیکھی اور وہ کتنی لمبی تھی دادا وہ درخ کے پاس تھی اور وہ دیوار سے بھی زیادہ اونچی تھی دادی نے پوچھا اس نے تمہیں دیکھا تو نہیں کہیں میں نے کہا دادی وہ تو بس مجھے ہی گھوری چلی جا رہی تھی اوہ نو یہ کیا ہو گیا دادا نے دادی کو کہا تم اس کو فوراں سے گھر کے اندر لے کر کے جاؤ میں زینہ باجی کو لے کر کے آتا ہوں وہ ہی کچھ کریں گی تم عیشان کے اوپر سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نظریں نہیں ہٹانا دادا پھر وہاں سے بھاگ کر کے چلے گئے عیشان نے اپنی دادی سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا دادی دادی نے کہا بیٹا تم میرے ساتھ گھر کے اندر آؤ میں تمہیں سب بتاتی ہوں گھر کے اندر جا کے عیشان نے پوچھا دادا جان کہاں چلے گئے مجھے بہت ڈل لگ رہا ہے دادی یہ کیا ہو رہا ہے عیشان بیٹا وہ لمبی عورت ایک چڑیل ہے اور وہ جس بچے کو دیکھ لے اس کا مطلب ہے اس نے اس کو پسند کر لیا ہے اور وہ اس کو لے کر کے جنگل میں چلی جائے گی پچیس سال کے بعد یہ عورت دوبارہ نظر آئی ہے تم فکر نہیں کرو دادا بو زینہ باجی کو لینے گئے ہیں ان کو اس چڑیل کے بارے میں سب کچھ پتا ہے وہ تمہیں ضرور اس چڑیل سے بچا لیں گی دادی کی بات سن کر کے تو عیشان کی جان ہی نکل گئی پھر ٹھیک اسی وقت گھر کا دروازہ کھلا اور دادا بو آ گئے زینہ باجی اندر آ جائیے وہ رہا میرا پوتا دادا بو نے زینہ باجی کو گھر کے اندر بلایا زینہ باجی ایک بھوڑی سی عورت تھی پھر سب مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے تھے دادا بو نے دادی سے پوچھا عیشان کو وہ لمبی عورت پھر تو نظر نہیں آئی دادی نے کہا نہیں نہیں سب ٹھیک ہے وہ ابھی نظر نہیں آئی زینہ باجی نے کہا ہمارے پاس وقت کم ہے کون سے کمرے میں چلیں دادا نے کہا اس کو ساتھ والے کمرے میں لے کے چلتے ہیں دادی نے کہا ہمارے ساتھ آؤ عیشان پھر یہ تینوں عیشان کو لے کر کے ساتھ والے کمرے میں چلے گئے دادا بو نے کہا عیشان بیٹا زینہ باجی تمہیں جو جو بات بتائیں وہ غور سے سننا اور اسی پر عمل کرنا ٹھیک ہے بیٹا زینہ باجی نے کہا دیکھو بیٹا عیشان ابھی شام کے چھ بج رہے ہیں ہم لوگ تمہیں اس کمرے میں اکیلہ چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں تمہیں دروازہ لاک کر لینا ہے اور صبح چھ بجے تک اسی کمرے میں رہنا ہے وہ چوڑیل تمہیں آواز دے گی کہ دروازہ کھولو مگر تمہیں دروازہ نہیں کھولنا ہے ہم میں سے کوئی بھی تمہیں دروازہ کھولنے کو نہیں کہے گا تم میری بات سمجھ رہے ہو نا اور یہ ایک جادو کی بک ہے جو میں کمرے میں چھوڑ کے جا رہی ہوں یہ تمہاری حفاظت کرے گی تم پریشان مت ہو ہم کمرے کے باہر تمہارا صبح تک انتظار کریں گے وہ تینوں کمرے سے باہر چلے گئے عیشان کمرے میں اکیلہ تھا ابھی تو شام کے چھ بجے تھے عیشان نے اٹھ کے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا صبح چھ بجے تک وہ اکیلہ کمرے میں کیسے رہے گا اس کمرے میں دو بڑی کھڑکیاں بھی تھیں جس کو دادی نے بند تو کر دیا تھا مگر عیشان کو ڈر تھا کہ کہیں وہ لمبی عورت اس کھڑکی سے کمرے کے اندر نہ آ جائے کمرے کے باہر دادا دادی اور زینہ باجی صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے بڑی مشکل سے چار گھنٹے گزرے اور رات کا دس بج گیا عیشان کو نیند تو آ رہی تھی مگر اس کو سونے میں ڈر لگ رہا تھا مگر آخر وہ کرسی پہ بیٹھا بیٹھا کب تک جاکتا اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ کرسی پہ ہی سو گیا رات کے تین بج گئے عیشان کرسی پہ بیٹھا وہ سو رہا تھا پھر اچانک دروازے پر زور زور سے دستہ کھونے لگی عیشان کی آنکھ کھل گئی وہ سمجھ گیا کہ چڑے لہ گئی دروازے کے پیچھے سے دادا دادی کی آواز آئی ارے کھولو بیٹھا عیشان اب کھول دو دروازہ صبح ہونے کا انتظار مت کرو آ جاؤ زینہ باجی کہہ رہی ہیں دروازہ اب کھول سکتے ہیں شاباش بیٹھا آ جاؤ عیشان خوش ہو گیا اور فوراں سے دروازہ کھولنے کے لئے بھاگا عیشان دروازہ کھول نہیں والا تھا پھر مگر اس کو اچانک خیال آیا کہ زینہ باجی نے منع کیا تھا یہ یقینا چڑیل ہے جو دادا دادی کی آواز میں کہہ رہی ہے اس کو دروازہ کھولنے کے لئے وہ پیچھے ہڑ گیا کھولو بیٹھا عیشان عیشان کھولو بیٹھا کیا اپنی دادا دادی کی آواز کو نہیں پہچانتے فوراں سے دروازہ کھولو دادا دادی کی آواز اب بہت غصے میں لگ رہی تھی اس کو کیا دروازہ کھول دینا چاہیے اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا دادا پریشانی میں ٹہل رہے تھے ان تینوں کو نہیں معلوم تھا کہ بیچارے عیشان کے ساتھ کمرے میں کیا ہو رہا ہے عیشان کو ابھی تک دادا دادی کی خصے میں آواز آ رہی تھی دروازہ کھولنے کے لئے وہ بار بار کہہ رہے تھے پھر اجانک سے اس کو ویسے ہی خوفناک آواز آنے لگی جو اس نے دھانس میں لیٹے ہوئے سنی تھی عیشان یہ سب برداشت نہیں کر سکا اور بے ہو شکر کے گر گیا آخر کار صبح ہو گئی دادا دادی اور زینہ باجی انتظار کر رہے تھے عیشان کا مگر وہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا زینہ باجی نے کہا صبح کے ساتھ بچ چکے ہیں یہ ابھی تک باہر کیوں نہیں آیا پھر ٹھیک اسی وقت دروازہ کھلا اور عیشان سامنے کھڑا ہوا تھا وہ بھاگ کر کے دادا دادی اور زینہ باجی کے پاس آیا عیشان کو زندہ سلامت دیکھ کر کے تینوں بہت خوش ہو گئے عیشان نے کہا رات میں وہ آئی تھی اس نے مجھے بہت آوازی تھی دروازہ کھولنے کو مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا نکالنا پڑے گا کیونکہ وہ چڑیل تم پر دوبارہ حملہ کرے گی یہ لوگ پھر گھر سے باہر نکلے عیشان نے کہا ارے دادا دادی یہ لوگ کون ہیں ان کے گھر کے باہر پانچ آدمی کھڑے ہوئے تھے عیشان ان کو دیکھ کے ڈر گیا دادا نے کہا ڈرنے کی بات نہیں ہے بیٹا یہ گاؤں کے لوگ ہیں یہ تمہیں گاؤں سے باہر نکالنے میں مدد کریں گے زینہ باجی نے کہا ہاں میں فوراں یہاں سے نکلنا ہوگا کیونکہ وہ چڑیل دوبارہ حملہ کر سکتی ہے پھر ایک گاڑی میں پانچوں آدمی کے ساتھ عیشان کو بھی بٹھا دیا عیشان بہت ڈر رہا تھا اس نے دادا دادی کو بولا یہ لوگ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہیں اور آپ لوگ کیوں نہیں آرے میرے ساتھ دادا نے کہا بیٹا ہم تمہارے ساتھ نہیں آسکتے تم پریشان مت ہو یہ تمہیں لے کر کے گاؤں سے باہر جائیں گے وہاں پہ تمہارے مامی پاپا ویٹ کر رہے ہیں تم گھبراؤں مت زینب آجی نے کہا دیکھو بیٹا عیشان وہ چڑیل صرف بچوں کو نظر آتی ہے کسی اور کو نہیں تمہیں اپنی آنکھیں بند رکھنی ہوں گی جب تم گاؤں سے باہر نکل جانا پھر تم اپنی آنکھیں کھول لینا پھر عیشان ان آدمیوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر کے وہاں سے چلا گیا گاڑی بہت تیز چل رہی تھی کیونکہ یہ فوراں سے عیشان کو گاؤں سے باہر نکالنا چاہتے تھے عیشان آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا تھا ڈرائیور نے کہا عیشان بیٹا بس تھوڑی دیر میں شہر کی سڑک آنے والی ہے وہاں پر تمہارے مامی پاپا تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے عیشان نے سوچا شکر ہے شہر آنے والا ہے پھر اس نے اپنے آنکھیں کھول لیں مگر ٹھیک اسی وقت تم مجھے پسند آ گئے ہو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی جیسے ہی عیشان نے آنکھیں کھولی اس کو چڑیل ساتھ میں اڑتی بھی نظر آئی پھر اس نے ڈر کے مارے پھر سے آنکھیں بند کر لیں مگر آخر کار وہ لوگ گاؤں سے باہر نکالے میں کامیاب ہو گئے عیشان کی مامی پاپا اس کا انتظار کر رہے تھے اور پھر اس نے گاؤں والوں کا شکریہ ادا کیا اور اپنے مامی پاپا کے ساتھ وہاں سے چلا گیا اس بات کو بارہ سال ہو چکے ہیں میں اپنے دادا دادی سے پھر کبھی بھی نہیں ملا میرے دادا دادی بیمار رہتے تھے اور پھر وہ چند سال پہلے مر گئے میں ان کے مرنے پر بھی گاؤں نہیں چاہ سکا کیونکہ مجھے منع کیا تھا انہوں نے کہ کبھی گاؤں مت آنا پتا ہے آپ کو مجھے ان نو نمبر سے کال آتی ہے دادا دادی کی آواز میں وہ چڑیل مجھے ابھی بھی کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں گاؤں آ جاؤں موسیقی موسیقی